جبرن دھرمانترن کے معاملے میں مولانا کلیم صدیقی کے علاوہ تین انے لوگوں کو یوپی ایٹی ایس نے گرفتار کیا ہے یوپی ایٹی ایس نے ان تینوں لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے یہ عاروپ لگایا ہے کہ یہ تینوں لوگ مولانا کلیم صدیقی کا اس پورے معاملے میں ساتھ دیتے تھے جبرن دھرمانترن کے اس پورے معاملے میں یہ تینوں لوگ مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے یو پی ایٹی ایس نے ان تینوں لوگوں پر یہ آروپ لگایا ہے کہ اس میں سے ایک شخص پچھلے سیتالیس سال سے مولانا کلیم صدیقی کا اس پورے معاملے میں ساتھ دیتا رہا ہے اور جبرن دھرمانترن کے یہ معاملات پیش آتے رہے ہیں یو پی ایٹی ایس لگاتار مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری کے بعد یہ دعوے کر رہی ہے کہ مولانا کلیم صدیقی کو تقریباً تین کروڑ کے آس پاس کی فنڈنگ بہار سے آئی ہے تین کروڑ کی فنڈنگ مولانا کلیم صدیقی کے پاس سے یو پی ایٹی ایس ایسا کہہ رہی ہے کہ برامت کی گئی ہے وہیں دوسری طرف یو پی ایٹی ایس نے مولانا کلیم صدیقی پر یہ آروپ بھی لگایا ہے کہ مولانا کلیم صدیقی جبرن لوگوں کا دھرمانترن کراتے تھے جبرن لوگوں کو مسلمان بناتے تھے اب یہ یو پی ایٹی ایس پوری طرح سے الگ الگ علاقوں سے خاص طور سے اتر پردیش کے مظفر نگر سے لگتار گرفتاریاں کر رہی ہے چھانبین جاری ہے اور آج تین لوگوں کو یو پی ایٹی ایس نے اس پورے معاملے میں گرفتار کیا ہے اس وقت کی یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے ان تینوں لوگوں کو یو پی ایٹی ایس نے گرفتار کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں لوگ مولانا کلیم صدیقی کا اس پورے معاملے میں ساتھ دیتے رہے ہیں وہیں اگر تھوڑا سا پیچھے جائے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے عمر گاتم کو گرفتار کیا تھا چار مہینے اس پورے واقعے کو ہو چکے ہیں عمر گاتم اور جہانگیر کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد کئی جگہ سے لوگوں کو یو پی ایٹی ایس نے اس مددے کے ساتھ چلتے اٹھایا کہ یہ لوگ جبرن دھرمانترن کے اس پورے جال میں شامل تھے اور جبرن دھرمانترن کراتے تھے لیکن جب سے مولانا کلیم صدیقی کی یہ گرفتاری ہوئی ہے تب سے یو پی ایٹی ایس اور بھی زیادہ تیزی سے سترک ہو کر اس پورے معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے وہیں دوسری طرف تمام جو لوگ ہیں اور فالوورز ہیں مولانا کلیم صدیقی کے بھی اور جو تمام مسلم تنظیمیں ہیں خاص طور سے شاہین باغ جامعہ اوکھلا کے لوگ وہ لگاتار سڑکوں پر اتر رہے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر پردرشن کر رہے ہیں تو اس میں تمام جو اس پورے معاملے میں یو پی ایٹی ایس نے یہ تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور یو پی ایٹی ایس لگاتار دعویٰ کر رہی ہے کہ ان تینوں لوگوں کا جبرن دھرمانترن کے اس معاملے میں پوری طرح سے کنیکشن پایا جا رہا ہے دلی سے آئینن چینل کے لیے ساحل نقوی